وَإِمَّا إِضَافِيَّةٌ عَدْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا حَقِيقِيَّةٌ یا وجہ تشبیح جو ہے وہ اضافی ہوگی بھئی کیا ہوگی عَدْفٌ عَلَى یہ اس کا عاطف ہو رہا ماتین کے قول بھئی اِمَّا حَقِيقِيَّةٌ بھئی یہ صفحہ نمبر 323 کے آخر میں آیا تھا بھئی اِمَّا حَقِيقِيَّةٌ اس پر عاطف ہے یہ اس کے مقابلے میں ہے تو وجہ تشبیح حقیقی ہوگی یا اضافی حقیقی کی تفصیل گزر چکی اب اضافی کے بارے میں بتلائیں گے وہ کسے کہتے ہیں بھئی وَيَعْنِي بِالْإِضَافِيَّةِ مَا لَا يَقُونُ حَيْئَةً مُتَقَرِّرَةً فِذَّاتِ اور ارادہ کیا اضافی کے ذریعے ماتین نے اس صفت کا لَا مَا لَا يَقُونُ حَيْئَةً مُتَقَرِّرَةً فِذَّاتِ وہ حیعت جو ذات یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کی ذات کے اندر موجود ثابت نہیں ہوتی بھئی بھئی حقیقی وہ تھی جو مشبہ اور مشبہ بھی کی ذات کے اندر وہ صفت موجود تھی یعنی اس کا خارجی ایک وجود تھا کیا تھا خارجی وجود تھا معتبر کے اعتبار پر وہ موقوف نہیں ہے معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے اس چیز کے اندر وہ صفت موجود ہے جبکہ اعتباری میں آپ کو بتلا رہے ہیں وہ جو اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے تو موجود ہے یعنی دراصل اس کا وجود موقوف ہوتا ہے یوں کہیں دو چیزوں پر کتنی چیزوں پر دو چیزوں پر موقوف ہوتا ہے تو اگر وہ دوسری چیز کی طرف کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ صفت اس کے اندر ہے اگر وہ دوسری چیز کا اعتبار نہ کیا جائے تو یہ صفت بھی موجود جیسے بیٹا ہونا یا باپ ہونا باپ اسے کہیں گے جس کا بیٹا ہو سمجھ میں آیا اگر بیٹے کی نسبت کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اس شخص کی ذات کے اندر باپ ہونے کی صفت موجود نہیں اور بیٹا اسے کہیں گے جس کا باپ ہو یہاں پر بھی دیکھو یہاں پر اس صفت کا وجود کس پر موقوف ہوا باپ کے ہونے پر باپ سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں گا یعنی بلی اضافیتی مالا یقونو ہے اتن متقرر اتن فی الزاتی اضافی سے مراد وہ ہے جو ثابت نہ ہو ذات کے اندر یعنی مشبہ مشبہ بھی کی ذات کے اندر بلی اقونو معنا متعلقا بشیئنی بلکہ ایسا معنا ہو جو متعلق ہو گا دو چیزوں کے ساتھ بھئی مثلا اضالت الحجاب فی تشبیح الحجت بھی شمسی بھئی دلیل حجت کہتے ہیں دلیل کو الحجت کا شمسی میں تشبیح دیتا ہوں الحجت دلیل کس کی طرح ہے شمس کی طرح ہے سمجھ میں آیا تو وجہ تشبیح کیا ہے یہاں پر اضالت الحجاب پردہ دور کرنا بھئی وجہ تشبیح کیا ہے اضالت حجاب پردہ دور کرنا جیسے سورج جو ہے پردوں کو دور کر دیتا ہے اور چیزوں کو نمائع کر دیتا ہے تاریخی ختم ہو جاتی ہے روشنی آ جاتی ہے ہر چیز نمائع ہو جاتی ہے اسی طرح دلیل سے بھی دعویٰ نمائع ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے بھئی وجہ تشبیح سمجھ میں آئی بھئی کیا وجہ تشبیح ہے الحجت وقشنس کے اندر اضالت حجاب یعنی پردے کو دور کرنا دلیل سورج کی طرح ہے کس چیز کے اندر پردے کو دور کرنے کے اندر جیسے سورج کی وجہ سے پردے تاریخی کے دور ہو جاتے ہیں چیز واضح ہو جاتی ہے اسی طرح دلیل کی وجہ سے بھی دعویٰ کیا ہو جاتا ہے روشن اور واضح ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ اضالت اضالت الحجاب جیسے اضالت حجاب یہ وجہ تشبیح ہے فی تشبیح الحجت بشمس کس کے اندر حجت کی شمس کے ساتھ تشبیح کے اندر اس میں یہ جو وجہ تشبیح ہے اضالت حجاب یہ اضافی ہے بھئی یہ حقیقی نہیں ہے بھئی سورج کے اندر اضالت حجاب ثابت ہو متقرر ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں اس کا وجود موقوف ہوا بھئی یہ اضالت حجاب اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ایک مزیل کو سمجھا جائے ایک مزال کو بھئی مزیل وہ جو دور کرنے والا ہے اور مزال جس کو دور کیا جائے مزیل کسے کہتے ہیں دور کرنے والا زائل کرنے والا اور مزال وہ چیز جس کو کیا کیا جائے زائل کیا جائے سمجھ میں آیا تو سورج تب ہی مزیل کہلائے گا جب وہ اس کے لئے کوئی مزال بھی ہو اگر مزال ہے تو وہ بھی مزیل ہے اگر مزال ہی نہیں تو وہ مزیل بھی اسی طرح حجت بھی اسی طرح بھئی تو یہاں پر مزیل اور مزال کا سمجھنا ضروری بھئی اس کے بغیر یہ اضالہ حجاب والی صفات نہ سورج کے اندر ہے اور نہ دلیل کے اندر ہے سمجھ میں آیا یہ خود تو ہے مزیل جب تک مزال کو نہیں سمجھیں گے تو مزیل سمجھ میں آئے گا بھئی تو معلوم ہو یہ اس کی ذات کے اندر صفت نہیں ہے بھئی اگر اس کی ذات میں ہوتی تو پھر اس کا وجود مزال پر موقوف نہ ہوتا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری صفات ہیں مثلا شجاعت ہے علم ہے رنگ ہے بھئی وہ کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہوتی کہ اس کا تعقل کروگے تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی اس کا تعقل نہیں کروگے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں یہاں ایسا نہیں تھا بلکہ وہاں اس کی ذات میں وہ صفات ثابت تھیں یہاں وہاں پر اعتبار عقل کا کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ یہاں پر عقل کے اعتبار کا تعلق ہے سورج کو مزیل ہم اسی وقت کہیں گے جب اس کے لئے کیا ہو گئی مزال ہو گئی مزال ہو دیکھا یہ وجہ تشبیح ایسا معنی ہے جو دو چیزوں سے متعلق ہے مزیل اور مزال سے ازالت الحجاب جیسے ازالت حجاب وجہ تشبیح ہے فی تشبیح الحجت بی شمس حجت کو سورج کے ساتھ تشبیح دینے کے اندر فَإِنَّ حَلَيْسَتْ حَيْعَةً متقرر فِي ذَات الحجت او شمس اس لئے کہ یہ ایسی حیعت نہیں ہے جو ثابت ہو کس کے اندر ذات حجت کے اندر یا ذات شمس کے اندر ثابت ہو ایسا نہیں ہے بھئی موجود ہو بھئی ان کی ذات میں موجود ہو ایسا نہیں ہے بھئی وَاللَّا فِي ذَات الحجاب اور نہ ہی کس کے اندر ہے بھئی ذات حجاب کے اندر بھئی یہ عبارت علامت افتاد ان الہی یہ زائد ہے سمجھ میں آیا کیونکہ ہماری بحث چل رہی ہے ایسی وجہ تشبیق میں بھئی جو مشابہ اور مشابہ بھی کی ذات میں موجود نہیں ہوتی بلکہ موقوف ہوتی کس وجہ تشبیع میں ہماری بحث چل رہی ہے جو مشابہ اور مشابہ بھی کی ذات میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اس کا وجود موقوف ہوتا ہے کسی اور چیز پر تو یہاں پر مشبہ ہے خجت مشبہ بھی ہی ہے شامس ان دونوں کا ذکر تو ٹھیک ہے کہ یہ دیکھو یہ اضالہ حجاب والی صفت نہ تو دلیل کے اندر ہے اور نہ شامس کے اندر ہے ولا فی ذات الحجاب اس کے حاجت نہیں تھی بھئی تو کہتے ہیں ذات حجاب کے اندر بھی یہ صفت نہیں کون سی صفت بھئی مضال والی صفت یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی بولا کریں بھئی جواب دیا کریں مجھے پتا چلے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی بھئی اور بولا کبھی کبار بولا جاتا ہے بھئی حقیقی کو اس چیز پر جو مقابل ہے اعتباری کے الَّذِي لَا تَحَقُقَ لَهُ وہ جس کا کوئی تحقق نہیں ہے اِلَّا بِحَسَبِ اَعْتِبَارِ مگر کسے اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار سے بھئی یہاں سے علامت افتازانی دراصل بتلانا چاہتے ہیں کہ مصنف کے عبارت کے اندر کمی ہے بھئی اس لئے کہ مصنف نے صفات کتنی قسم پر ذکر کر دیں بھئی؟ دو قسم پر ذکر کر دیں یا حقیقی ہوگی یا اضافی ہوگی ہاں پھر اس حقیقی کے آگے تقسیم کی کہ وہ صفت حصی ہوگی یا عقلی ہوگی تو اولاً دو قسمیں بنائیں یا صفت حقیقی ہوگی یا اضافی ہوگی بھئی اضافی ایک قسم رہ گئی بھئی اور وہ صفت ہے وحمی کونسی صفت ہے؟ وحمی تو وہ ایک صفت رہ گئی اس کا احاطہ نہیں کیا مصنف کی عبارت میں کمی ہے اسے بھی مصنف کو ذکر کرنا چاہیے تھا تو سمجھ لیجئے پہلے یہ بھئی کہ صفت دو قسم پر ہے بھئی کتنے قسم پر؟ دو اقتدان دو قسم پر یا صفت حقیقی ہوگی یعنی اس کا وجود خارجی ہوگا یعنی اس کا وجود خارجی ہوگا یا صفت اعتباری ہوگی جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے تو وہ موجود ہے معتبر اعتبار نہیں کرتا تو وہ بھی موجود تو کتنے قسم پر ہوئی صفت؟ دو قسم پر ایک حقیقی اور دوسری اعتباری اعتباری کونسی ہے؟ جو موصوف کی ذات میں موجود ہوگی حقیقتن موجود ہوگی یعنی اس کا وجود خارجی ہو جبکہ دوسری کونسی ہے صفت؟ اعتباری ہے جس کا وجود خارجی نہیں بلکہ یہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے معتبر اس کا اعتبار کرتا ہے تو یہ صفت ہے معتبر اعتبار نہیں کرتا تو یہ صفت بھی نہیں ہے پھر یہ اعتباری دو قسم پر ہے بھئی اعتباری اعتباری وهمی اور اعتباری نسبی بھئی اعتباری یہ وهمی وہ ہے کہ جس کا نفس العمر میں ثبوت ہی نہیں ہے بھئی وهمی کسے کہیں گے؟ ہے تو معتبر کے اعتبار پر موقوف لیکن نفس العمر میں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے بھئی ثبوت ہی نہیں ہے مثلاً وہ بلاؤں کے دانت بھئی یہ نفس العمر میں ثبوت تھا اس چیز کا؟ نہیں بھئی یہ صرف ایک وهمی چیز ہے یا معلی نا ایک سخی آدمی کے بخل کو آپ فرض کریں بھئی ایک سخی آدمی ہے بھئی اس کے بخل کو فرض کریں اب یہ بخل اس کا اس سخی آدمی کا بخل نفس العمر میں موجود نہیں بلکہ ایک وهمی چیز ہے یا ایک بھئی بخیل آدمی ہے آپ کا ایک ساتھی ہے کبھی آپ کو چائے ہی نہیں پلاتا بھئی اب اس کی صحاوت کو فرض کر لیں کہ دن رات آپ کو کبھی چائے پھلا رہا ہے کبھی کھانا پھلا رہا ہے دعوتیں کر رہا ہے تو اب دیکھئے اس بخیل کی سخاوت نفس العمر میں موجود نہیں بلکہ ایک وهمی چیز ہے وهمی چیز تو یہ ہوئی بے اعتباری وهمی یہ ایسی صفت ہے یہ بخیل کا سخی ہونا یا سخی کا بخیل ہونا یا وہ بلاؤں کے دانت وغیرہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہیں آپ اعتبار کر رہے ہیں اس بخیل کی سخاوت کا تو سخاوت ہے آپ اعتبار نہ کریں تو سخاوت بھی نہیں تو یہ ہے اعتباری اور نفس العمر میں اس کا ثبوت بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک محض وهمی ہے دوسری وہ ہے جو ہے تو اعتباری معتبر کے اعتبار پر تو موقوف ہے لیکن نفس العمر میں اس کا ثبوت ہے وجود خارجی تو نہیں ہے لیکن نفس العمر میں اس کا ثبوت ہے مثلا جیسے یہ ازالہ حجاب تھا تو یہاں یہ سورج کی ذات کے اندر نہیں ہے ازالہ حجاب اسی طرح خجت کے اندر بھی ازالہ حجاب نہیں ہے بھئی کیوں کیونکہ یہاں پر بھئی آپ کو ایک دوسری چیز کا تعقل کرنا پڑتا ہے پھر جا کر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اگر اس دوسری کا تعقل نہ کریں تو یہ چیز بھی سمجھ میں معلوم ہو یہ سورج کی ذات میں موجود نہیں ہے اگر یہ سورج کی ذات میں موجود ہوتی تو یہ کسی اور کی محتاج نہ ہوتی خود بخود کیا ہوتی آپ کو سمجھ میں آ جاتی لیکن یہاں آپ کو سمجھنا پڑتا ہے دوسری چیز کو بھی اور پھر سمجھ جیسے استاد اور شاگر بھئی استاد کب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو کیا سمجھ میں آئے شاگر اور شاگر تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو تو یہ بھی اعتباری ہیں بھئی جی تو یہ صفت سے یعنی صفت دو قسم پر ہوئی بھئی ایک کونسی ہوئی حقیقی جس کا خارجی ہو اور موصوف کی ذات میں موجود ہو اور دوسری صفت ہے اعتباری جس کا وجود خارجی نہیں ہوتا بلکہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہے پھر یہ دو قسم پر ہے یا تو وہمی محض ہوگی یا یہ نسبی ہوگی بھئی وہمی محض جس کا ثبوت خال نفس العمر میں ہے ہی نہیں جو میں نے کچھ مثالیں ذکر کر دی بھئی جیسے بلاؤں کے دانت وغیرہ اور دوسری اعتباری نسبی ہے بھئی نسبی نسبی وہ جس کا نفس العمر میں ثبوت ہے بھئی جیسے ازالہ حجاب اس کا وجود خارجی تو نہیں سورج کی ذات میں تو یہ صفت موجود نہیں لیکن ثبوت ہے یا نہیں اس صفت کا خارج میں بھئی ثبوت ہے کہ سورج جب بھی آتا ہے تاریکی کو کیا کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے خجد جب بھی آتی ہے فردوں کو کیا کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے اور دعوے کو واضح کر دیتی ہے سمجھ میں آیا تو وہ بلاؤں کے دانت وہ بھی اعتباری یہ ازالہ حجاب بھی اعتباری لیکن وہ تھا وہمی کہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے ہاں اور یہ جو ہے اس کا ثبوت ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو بتلانا چاہتے ہیں علامات افتادانی بھئی کہ یہ جو اعتباری محض اعتباری وہمی ہے یہ مصنف نے ذکر نہیں کی بھئی حقیقی بھی ذکر کر دی اضافی یہ جو نسبی ہے یہ بھی ذکر کر دی لیکن وہ جو وہمی ہے اس کو ذکر نہیں کیا چنانچہ کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ الْحَقِيقِيُّ اور تحقیق بولا جاتا ہے یا اطلاع کیا جاتا ہے حقیقی کا علامہ یقابل الاعتباری اس صفت پر جو مقابل ہوتی ہے اعتباری کے الَّذِي لَا تَحَقُقَ لَهُ وہ جس کا کوئی تحقق نہیں ہوتا ثبوت نہیں ہوتا یعنی وَحْمِهُ اِلَّا بِحَسَ بِعْتِبَارِ الْعَقْلِي مگر کسے اعتبار سے آقل کے اعتبار سے وَفِي الْمِفْتَاحِ وَفِي الْمِفْتَاحِ حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں وَفِي الْمِفْتَاحِ اِشَارَةٌ الْمِفْتَاحُ الْعُلُومِ جس سے مصنف نے اپنی یہ تلخیص اخذ کی تھی اس میں علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے اس کے اندر اشارہ ہے الْمِفْتَاحُ الْمِفْتَاحُ الْعُلُومِ کہ وہی مراد ہے یہاں پر بھئی کونسی حقیقی مراد ہے بھئی مصنف نے تو جو ذکر کی حقیقی وہ کس کے مقابلے میں ہے اضافی کے مقابلے میں اور وہاں پر انہوں نے جو ذکر کی تھی وہ کس کے مقابلے میں ذکر کی تھی اعتباری کے مقابلے میں یعنی وہ مراد ہے وہ حقیقی مراد ہے جو اعتباری کے مقابلے میں ہے حیثُقَالَ اس طور پر اس کے مفتاح کے مصنف علامہ سکاکی فرماتے ہیں وہاں الْوَصْفُ الْعَقْلِيُّ مُنْحَسِرُن بَيْنَ حَقِيقِيِّن کہ وصفِ عقلی جو ہے وہ منحصر ہے حقیقی کے درمیان بھئی کل کیفیاتِ نفسانیتی جیسے کیفیاتِ نفسانیاں ہیں وہ بین اعتباری ونسبی اور اعتباری اور نسبی کے درمیان یعنی وصفِ عقلی بند ہے ان کے درمیان تو دیکھو تقسیم کر دی حقیقی کی طرف اور اعتباری کی طرف بھئی اور پھر اعتباری بتلایا بھئی دو قسم پر ہے ایک اعتباری ہے محض ہے اور دوسرے اعتباری ہے نسبی ہے بھئی تو کتنی قسمیں ہوئی ابتدان بھئی دو قسمیں جی اب دونوں کی پھر آگے اعتباری کی تقسیم ہوئی ہے ایک اعتباری ہے محض ہے اور ایک نسبی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جو نسبی کا عاطف ہو رہا ہے اعتباری پریادفل خاص ہے علی العام بھئی یہ پہلی اس کے اندر داخل دی یہ نسبی کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی نسبی کس کو کہتے ہیں جس میں ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہوتا تھا جیسے متصف ہونا ایک چیز کا بھئی اس کے مطلوب الوجود ہونے کے ساتھ ایک چیز متصف ہو رہی ہے کس چیز کے ساتھ کہ وہ مطلوب الوجود بھئی مطلوب الوجود ہے اول عادم یا کوئی چیز مطلوب الادم ہے کیا ہے مطلوب الادم ہے عند نفس نفس کے نزدیک بھئی دیکھو بہت چیزیں پسند ہوتی ہیں انسان چاہتا ہے وہ چیز ہو بہت چیزیں نا پسند ہوتی ہیں انسان چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی نہ ہو جی مثلا بھئی مطلوب الوجود مثلا چھٹی آپ کے لئے مطلوب الوجود ہے کیا ہے مطلوب الوجود ہے پسند دیدہ ہے اور بات کے نزدیک بھئی سبق جو ہے بڑا ہی نا پسند دیدہ ہوگا بھئی تو ان کے نزدیک سبق مطلوب الoudم ہے بات کے لئے وہی سبق مطلوب الوجود ہے اور بات کے لئے وہی مطلوب الادم ہے اب دیکھو مطلوب الوجود ہونا یا مطلوب الادم ہونا یہ مطلوب ہوئی اب مطلوب ہونے کل πیلے تالب کو بھی سمجھنا پڑے گا تالب اور مطلوب یہ دونوں سمجھ میں آئیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ جیسے مطلوب الوجود ہے یا مطلوب الوجود نہیں ہے بھئی تو یہ بھی نسبی ہوئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ مثال ذکر کر دی بھئی نسبی کے اعتباری نسبی کی اور کتصاف ہی بشہ ان تصوری وحمی محض بھئی یا کہ جیسے کہ متصف ہونا ایک چیز کا ایسی چیز کے ساتھ جو تصوری ہے وحمی محض ہے بھئی تصوری اور وحمی ہے بھئی جیسے میں نے بتلایا بخیل آدمی کی سخاوت اب یہ ایک وحمی چیز ہے بخیل ہے اس کی سخاوت ہے ہی نہیں اس کے اندر پھر آپ اس کو کیا کر رہے ہیں پرس کر رہے ہیں یا موت کے پنجے بغیرہ بھئی تو یہ مثال ہے نسبی کی بھئی یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھئی تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ علامہ تفتہ آزانی مصنف پر یہاں دراصل اعتراض کر رہے ہیں کہ مصنف کے عبارت کے اندر کمی ہے کہ انہوں نے دو قسمیں ذکر کر دیں حقیقی اور اضافی اور اکتیسی قسم بھی تھی وحمی اس کو ذکر نہیں کیا چنانچہ مفتاح العلوم کا حوالہ دیا کہ وہاں پر تینوں قسمیں ذکر ہیں اور وہاں حقیقی کا اطلاق کس کے مقابلے میں آیا ہے بھئی اعتباری کے مقابلے میں مصنف نے اضافی کے مقابلے میں ذکر کر دیا وہاں اعتباری کے مقابلے میں آیا ہے بھئی اور وہ شامل ہوا اس کو بھئی وَأَيْضًا لِوَجْهِ تَشْبِيحِ تَقْسِيمٌ آخَرَ اور وجہ تشبیح کی ایک اور تقسیم بھی ہے بھئی لِوَجْهِ تَشْبِيحِ تَقْسِيمٌ آخَرُ وجہ تشبیح کی ایک اور تقسیم بھی ہے وَأَنَّهُ اِمَّا وَاحِدٌ وَإِمَّا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ اور وہ یہ کہ یا تو ایک ہوگی بھئی پہلے سمجھ لیجئے بھئی اب لمبی تفصیل ذکر کریں گے بھئی کہ وجہ تشبیح یا ایک ہوگی یا مرقب ہوگی یا متعدد ہوں گی بھئی وجہ تشبیح کیا ہوگی بھئی وجہ تشبیح ہم نے سولہ قسمیں بنانی ہے توجہ سے سننا بھئی وجہ تشبیح یا ایک ہوگی یا واحد یوں کہیں واحد ہوگی یا مرقب ہوگی یا متعدد ہوں گی کتنے کس میں ہوئیں واحد یا مرقب یا متعدد ہوں گی تین کس میں ہوئیں بھئی واحد ہے مثلا بھئی آپ تشبیح دیتے ہیں زید کی شیر کے ساتھ بھئی کس چیز کے اندر شجاعت کے اندر تو دیکھو وجہ تشبیح کتنی ہے ایک ہے بھئی وجہ تشبیح اے واحد ہے کبھی بھئی وجہ تشبیح واحد تو نہیں ہوتی بمنزلہ واحد کے ہوتی ہے یعنی مرقب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مرقب ہوتی ہے بھئی جیسے بھئی وہ تشبیح آپ گزری آپ نے پڑھی تھی سنتیں کن کے درمیان میں بیداتوں کے درمیان میں بیداتوں کے درمیان میں ان کو تشبیح دی کس کے ساتھ جیسے ستارے کس کے درمیان ہوں تاریکی کے اندر یہاں آپ ایک وجہ تشبیح کیا ہوتی oli کیا وجہ تشبیح تھی دونوں میں کہ ایک چمکتی ہوئی چیزیں کن چیزوں کے بیچ میں ہو تاریک چیزوں کے بیچ میں ہو کن کے بیچ میں ہو تاریک چیزوں کے اندر تو یہاں وجہ تشبیح ایک نہیں ہے بلکہ یہاں یہ دو چیزیں آگئیں بھئی ایک چمکتی ہوئی چیز ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو تاریخ چیز ہو اور ان دونوں سے مل کر ایک حیعت حاصل ہو رہی ہے وہ وجہ تشبیح ہے تو وہ واحد نہیں ہے بلکہ مرقب ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی آگے اور مزید مثالیں بھی آ جائیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی کہ یہاں وجہ تشبیح ایک نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی حیعت ہوتی ہے جو کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو وجہ تشبیح واحد ہوگی یا مرقب ہوگی یعنی کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہوگی یا وجہ تشبیح متعدد ہوں گی کیا معنی وجہ تشبیح وجہ تشبیح متعدد ہوں گی مثالا بھئی میں زید کی شیر کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں لیکن ایک چیز میں تشبیح نہیں دیتا تین چار چیزوں میں تشبیح دے دیتا ہوں تو یہ وجہ تشبیح کیا بن گئی متعدد بن گئی سمجھ میں آیا بھئی تو وجہ تشبیح یا ایک ہوگی یا کیا ہوگی مرقب ہوگی یا کیا ہوگی متعدد ہوں گی پھر یہ دیکھو بھئی جو ایک ہے بھئی وجہ تشبیح وہ حصی ہوگی یا عقلی ہوگی وہ وجہ تشبیح جو واحد ہے اس کی تقسیم کر رہا ہوں کتنی قسم پر ہوگئی وہ واحد ہوگی یا حصی ہوگی یا وہ وجہ تشبیح جو مرقب ہے وہ بھی یا حصی ہوگی یا عقلی ہوگی اور وہ وجہ تشبیح جو متعدد ہیں وہ ساری کی ساری وہ مثلا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں وجہ تشبیح وہ ساری کی ساری حصی ہوں گی یا ساری کی ساری عقلی ہوں گی یا بعض حصی ہوں گی اور بعض عقلی ہوں گی سورہ سمجھ میں آئی بھائی تو یہ سات قسمیں بن گئیں کیسے وجہ تشبیہ دوبارہ سنو وجہ تشبیہ یا واحد ہوگی یا مرکب ہوگی یا متعدد ہوگی کتنے قسمیں ہوگئیں تین پھر بھائی پہلی دو جو ہیں واحد اور مرکب ان کی دو دو قسمیں ہیں یا یہ حصی ہوں گی یا عقلی یہ چار ہوگئیں اور وہ جو متعدد ہے وہ یا ساری کی ساری حصی ہوں گی یا ساری عقلی ہوں گی یا بعض حصی ہوں گی اور بعض یہ کتنی قسمیں ہوگئیں تین تین اور چار کتنی قسمیں ہوگئیں سات قسمیں ہوگئیں بھائی کتنے سات قسمیں اچھا یہ بات اب یاد رکھنا بھائی سات قسمیں یاد رکھنا اچھا ایک بات اور مزید یاد رکھیں کہ جو حصی ہوتی ہے وہ حصی ہی سے حاصل ہوگی اور جو عقلی ہے وہ حصی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اور عقلی سے یہ یوں کہیں اس کا عدرات حصی سے بھی ہو سکتا ہے اور عقلی سے بھی کیا بات ہوئی کہ حصی کا عدرات صرف حصی سے ہی ہو سکتا ہے جبکہ عقلی کا عدرات حصی سے بھی ہو سکتا ہے اور عقلی سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کیا معنی بھئی مطلب یہ بھئی وجہ تشمی کی بات کر رہا ہوں وجہ تشمی کس قسم کی ہے حصی ہے یعنی اس کا ادراک میں کس کے ذریعے کر رہا ہوں حص کے ذریعے کر رہا ہوں آنکھوں سے کر رہا ہوں کانوں سے کر رہا ہوں زبان سے کر رہا ہوں سنگنے کے ذریعے کر رہا ہوں یا لمس کے ذریعے کر رہا ہوں تو جب میں حص کے ذریعے اس کا ادراک کر رہا ہوں تو جس ذات کے ساتھ یہ معنی یہ صفت قائم ہے وہ ذات بھی کس قسم کی ہوگی وہ حصی چیز ہوگی کیا ہوگی حصی ہوگی کیونکہ مثلا میں دیکھتا ہوں رنگ 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 ہمیشہ کس کے ساتھ قائم ہوگا کسی جسم کے ساتھ ہی قائم ہوگا تو رنگ ہے حصی تو یہ حصی صفت قائم بھی کس کے ساتھ ہوتی ہے حصی کے ساتھ کیا حصی کا قیام عقلی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک چیز ہے اس کا ادراک تو میں عقل سے کرتا ہوں لیکن اس کی صفت کا ادراک مجھے آنکھوں سے ہو رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے وہ چیز خود تو آنکھوں سے نہیں نظر آ رہی لیکن اس کا جو رنگ ہے اس پر وہ آنکھوں سے جب اس کا رنگ نظر آ رہا ہے تو یقیناً وہ خود بھی نظر آ رہی ہے سمجھ بھی آئی بات تو حصی جو صفت ہے وہ صرف ایسی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو ہمیشہ کیا ہوگی خود بھی حصی ہوگی لیکن عقلی جو ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے جو حصی ہو مثلاً ذات کے ساتھ شجاعت قائم ہے یہ شجاعت اور بہادری کبھی آپ نے آنکھوں سے دیکھی بھئی نظر آتی ہے شجاعت کس قسم کی ہوتی ہے نہیں کانوں سے سنائی دیتی ہے یہ نہیں بھئی تو شجاعت ایسی چیز ہے جس کا ادراک حص سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے ہوتا ہے اس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے اس کا ادراک لیکن یہ شجاعت قائم کس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ اور زید خود حصی ہے یا عقلی ہے بھئی وہ حصی ہے تو دیکھو عقلی کس کے ساتھ قائم ہو گئی حصی کے ساتھ اور عقلی عقلی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے بھئی اسی طرح تو جی تو تقسیم کی تھی میں نے میں نے بتلایا تھا ساتھ قسمیں بنی کہ وجہ تشبیح یا واحد ہوگی یا مرقب ہوگی یا متعدد ہوگی پھر بھئی واحد اور مرقب یہ دو دو کسم پر ہیں یا وہ کیا ہوگی حصی ہوگی یا عقلی اور جو متعدد ہے اس میں ساری حصی ہوں گی یا ساری عقلی ہوں گی یا بعض حصی اور بعض عقلی ہوں گی بعض عقلی ہوں گی اب پھر میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ حصی کا ادراک ہمیشہ کس سے ہوگا حصی ہی سے ہوگا یعنی وہ حصی ہی کے ساتھ قائم ہوگی وہ صفات عقلی کے ساتھ قائم نہیں جبکہ عقلی جو صفت ہے وہ حصی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے اور عقلی کے ساتھ بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اچھا تو دیکھو بھئی ہمارے پاس عقلی تین آگئیں کتنی آگئیں ابھی تک کتنی کسمیں بنائی ہیں ساتھ کسمیں بنائی ہیں اس میں سے تین عقلی ہیں کتنی عقلی ہیں تین عقلی ہیں دیکھو بھئی واحد کے اندر ایک حصی اور ایک یہ ایک عقلی ہو گئی واحد عقلی ایک ہے مرقب اس میں پھر کتنی کسمیں تھیں حصی یا عقلی تو ایک مرقب عقلی بھی ہمیں حاصل ہو گئی اور تیسری کیا تھی متعدد اس کے اندر یا ساری حصی ہوں گی یا ساری عقلی یا بعض حصی اور بعض جب ساری عقلی ہوں تو یہ تیسری قسم آگئی بھئی متعدد ہیں لیکن ساری کی ساری کیا ہیں تو ہمارے پاس کتنی عقلی آئیں تین آگئیں تین آگئیں بھئی سمجھ بھی آیا بھئی تین آگئیں اچھا یہ تین آپ اپنی جیل میں ذرا رکھیں بھئی ابھی میں آپ سے واپس لیتا ہوں کتنی عقلی ہیں ہمارے پاس تین عقلی ہیں اچھا اور باقی چار جو ہیں اس میں کیا تھے واحد حصی مرقب حصی اور متعدد کے اندر ساری حصی ہوں گی یا بعض حصی ہوں گی یا بعض عقلی ہوں گی یہ چار قسمیں ہیں بھئی جن کے اندر حصی آ رہا ہے بھئی یاد رکھو حصی کا ادراف ہمیشہ کس سے ہوگا حصی یعنی کس ذات کے ساتھ وہ قائم ہوگی وہ بھی ہمیشہ حصی ہوگی معلوم ہوا واحد حصی بھئی اس وجہ تشبیح جب واحد حصی ہو تو مشبہ بھی یقیناً حصی ہوگا اور مشبہ بھی ہی بھی حصی کیونکہ وجہ تشبیح ایسا مانعہ ہوتا ہے جو دونوں کے اندر پایا جاتا ہے جب ایک دونوں کے اندر اس صفت کا ادراف کس کے ذریعے ہم کر رہے ہیں حصے تو معلوم ہوا وہ ذات دونوں کی بھی کس قسم کی ہے حصی ہے یعنی اس کا ادراف کس سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے دوسری قسم مرقب حصی تھی بھئی وہاں پر بھی بھئی صفت کس قسم کی ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہے مشبہ بھی ہی کے ساتھ حصی تو ان دونوں کی ذات بھی کس قسم کی ہوگی حصی ہوگی یعنی اس کا ادراف بھی کس سے ہوگا بھئی حصے ہوگا تیسری بھئی وجہ تشبیح متعدد تھی لیکن ساری کی ساری کیا ہیں حصی ہیں تجھے معلوم ہوا جن دون ذاتوں کے ساتھ یہ قائم ہے وہ بھی کس قسم کی ہیں حصی ہیں چوتھی قسم وہ تھی جس میں وجہ تشبیر متعدد تھی لیکن اور بات حصی تھی اور بات میں دو چیزوں کے درمیان وجہ تشبیر ذکر کرتا ہوں تین وجہ تشبیر ذکر کرتا ہوں دو عقلی ہیں ایک حصی ہے تین دو ذاتیں ہیں یہ مشبہ ہے مولانا یہ مشبہ بھی ہی ان دونوں میں میں نے کتنی وجہ تشبیر ذکر کر دی تین ذکر کر دی ایک کس قسم کی ہے عقلی دوسری بھی کس قسم کی ہے عقلی تیسری کس قسم کی ہے حصی فرض کرو دو عقلی ہیں یا تین عقلی وجہ تشبیر ذکر کرتا ہوں اور ایک حصی ذکر کرتا ہوں جب ایک میں نے حصی ذکر کر دی معلوم ہوا یہ دونوں ذاتیں بھی حصی ہیں یہ دونوں ذاتیں بھی کیونکہ اگر یہ حصی نہ ہوتی تو ان سے یہ حصی صفت کا ادراک ہو سکتا تھا نہیں جب ایک حصی کا ان سے ادراک ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ دونوں بھی کیا ہیں حصی ہیں اور باقی تین عقلی جو ہیں وہ انہی حصی کے ساتھ کیا ہیں قائم تو معلوم ہوا یہ جو چار صورتیں ہیں کہ جن کے اندر صفت یا تو صاحح حصی ہو یا اس میں بعض صفات حصی ہوں اور بعض ان میں ان چاروں قسموں کے اندر بھائی واحد حصی مرقب حصی اور متعدد حصی اور متعدد مختلف ان چاروں کے اندر مشابہ و مشابہ بھی ہمیشہ حصی ہوں گے ان چاروں میں مرقب حصی ہوں گے تو یہ تو چار قسمیں ہو گئیں اور بھائی کیا چیز میں نے آپ کو امانت تندی تھی جیب میں کیا رکھا تھا بھائی کتنی عقلی تھی ہمارے پاس تین عقلی تھی ان تین عقلی کے اندر یاد رکھو بھائی عقلی کا آپ نے پڑھا وہ حصی سے بھی قائم ہو سکتی ہے اور عقلی سے بھی قائم ہو سکتی ہے تو وہاں پر بھئی مشابہ اور مشابہ بھی دونوں حصی بھی ہو سکتے ہیں دونوں عقلی بھی ہو سکتے ہیں مشابہ حصی اور مشابہ بھی عقلی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یا مشابہ عقلی ہو اور مشابہ بھی حصی ہو کتنی صورتیں بن گئیں چار بھئی کتنی اور عقلی ہمارے پاس کتنی تھی دین تو ہر ایک کے اندر یہ چار چار صورتیں بنیں گی یہ کتنی بن گئیں چار تھی ہے بارہ جس میں بن گئیں دیکھو ہمارے پاس کتنی عقلی تھیں تین عقلی تھیں اور عقلی کا انتہاء عقلی سے بھی ہو سکتا ہے اور حصی سے بھی یعنی عقلی صفت اوہ عقلی صفت حصی شئے کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے اور عقلی کے ساتھ بھی قائم ہو سکتی ہے تو جب عقلی کہا تو اب مشبہ و مشبہ بھی ہی ممکن ہے دونوں کیا ہوں حصی ہوں ہو سکتا ہے دونوں کیا ہوں عقلی ہوں ہو سکتا ہے مشبہ حصی ہو اور مشبہ بھی ہی یا اس کا عقص ہو جائے مشبہ عقلی ہو اور مشبہ بھی ہی حصی ہو جائے تو چار صورتیں ہر ایک کے اندر آگئیں چار چار تو یہ کتنی کس میں ہوئیں بارہ اور وہ پہلے والی چار سات ملاد ہو کتنی ہو گئیں سولہ کس میں کل بنیں گی یہاں تک بہت سمجھ میں آگئی وَأَيْذَنْ لِوَجْهِ تَشْبِحِ تَقْسِيمٌ آخَرُ اور وجہ تشبیح کی ایک اور تقسیم بھی ہے وَهُوَ أَنَّهُ اِمَّا وَاحِدٌ ان کے وہ وجہ تشبیح جو ہے یا تو ایک ہوگی وَإِمَّا بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ یا کس کے درجے میں ہوگی وَاحِد کے درجے میں ہوگی یعنی مرقب میں نے جو آپ کو بتلایا لِقَوْنِهِ مُرَقَبَ مِمْ مُتَعَدْدَدِن بوجہ اس کے مرقب ہونے کے متعدد سے پھر یہ مرقب ہونا بھئی آخر سے ماں قبل ایک سطر وطن آرہا وَإِمَّا مُتَعَدْدَدُن یا وجہ تشبیح کیا ہوگی تقسیم سمجھ میں آئی بھئی وَاحِد ہوگی یا بَمَنْزِلَةِ وَاحِد ہوگی یا متعدد ہوں گی یہ تین قسمیں ابتدان بن رہی ہیں اب وہ تلایا کہ بمَنْزِلَةِ وَاحِد جو ہے اس لیے کہ وہ مرقب ہوتی ہے متعدد سے تو وہاں ترکیب ہوتی ہے ایک حیعت بنتی ہے کئی چیزوں سے مل کر اب وہ ترکیب یا حقیقی ہوگی یا اعتباری ہوگی کیا ہوگی وہ ترکیب یا حقیقی ہوگی یا اعتباری ہوگی ترکیب حقیقی ہوگی بِعَنْ يَكُونَ وَجْهُشَّبَهِ حقیقتاً مُلْتَئِمَتَ مِنْ اُمُورٍ مُخْتَلِفَتٍ بَعَنْزِلَةِ وَاحِد کیوں ہے کیونکہ وہ مرقب ہے متعدد سے تو معلوم ہے اس کے اندر ترکیب ہوگی پھر وہ ترکیب یا حقیقی ہوگی یا اعتباری ہوگی بِعَنْ يَكُونَ وَجْهُشَّبَهِ بِعَنْ يَكُونَ وَجْهُشَّبَهِ مُلْتَئِمَةً جو مرقب ہوگی ملی ہوئی ہوگی ملتائمہ کا معنی ملنا جڑنا مرقب ہونا وجہ تشبیح جو ہے ایسی حقیقت ہوگی جو مرقب ہوگی مِنْ اُمُورٍ مُخْتَلِفَتٍ بَعَنْ يَا مُلْتَئِمْ جو مِلی ہوئی ہوگی مُورِ مُخْتَلِفَتٍ مُخْتَلِفَتٍ سے کئی امور سے مل کر بنی ہوگی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو میں زید کی تشبیح دیتا ہوں زید کی تشبیح دیتا ہوں عامر کے ساتھ انسان ہونے میں کہ یہ زید یا یوں کو میں امیر کی تشبیح دیتا ہوں غریب کے ساتھ بھئی کس چیز کے اندر انسان جیسے یہ انسان ہے وہ بھی انسان ہے تو تشبیح بھی میں نے انسان ہونے میں اب یہ وجہ تشبیح مرقب ہے یہ انسان کیا ہے مرقب ہے بھئی انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانیں ناتیخ دو جز ہو گئے اس کے ایک حیوان اور ایک ناتیخ یہ دو جز ملیں گے تو انسان حاصل ہو گا یہ دو جز نہیں ملتے تو انسان بھی حاصل لیکن یہ دو جز اس طور پر ملے کہ ایک ہی حقیقت بن گئے کیا بن گئے ایک ہی حقیقت بن گئے سمجھیں تو یہ ترکیب حقیقی ہے تو مجموعہ ان کا حقیقت واحدہ بن جاتا ہے سمجھیں تو یہ ترکیب حقیقی کے اندر کیا ہوتا ہے مجموعہ کیا بن جاتا ہے متعدد امور سے تو حاصل ہو رہا ہے لیکن وہ متعدد امور مل کر کیا بن جاتے ہیں حقیقت واحدہ بن جاتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی حقیقت ملتائمت من امور مختلفتیں بہنی طور کے وجہ تشبیہ وہ ایسی حقیقت ہوتی ہے جو مرقب ہوتی ہے مختلف امور سے یعنی وہ مختلف امور مل کر کیا بنا لیتے ہیں حقیقت واحدہ بنا لیتے ہیں اور اعتباری یعنی وجہ تشبیہ کیا ہوگی یا ترکیب ترکیب اعتباری ہوگی بہنی یقونا حیعتا انتظاہ العقل من عدت امور بہنی طور کے وہ ایسی حیعت ہوگی کہ انتظاہا کہ نکالتی ہے اس کو یعنی ادرات کرتی ہے اس کا عقل من عدت امور کئی امور سے بہنی کئی امور سے عقل ان کا ادرات کرتی ہے جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی تھی بہنی جو سنتیں کس کے درمیان میں بیداتوں کے درمیان جیسے کس طرح ہے ستارے کس کے بیچ میں ہیں تاریکی تو یہاں دو چیزیں آگئی اردگرد تاریک چیز ہو اور درمیان میں چمکتی ہوئی چیز ہو تو کیا ایک حقیقت بن گئی یا اب بھی متعدد ہی ہیں بھئی اب ایک حقیقت نہیں بنی بھئی وہاں ہی ہیوان ناتق ہیوان اور ناتق مل کر ایک ہی حقیقت بن گئے تھے بھئی لیکن یہاں پر تاریکی اردگرد ہو اور درمیان میں چمکتی ہوئی چیزیں ہو یہ مل کر ایک نہیں بنی ہاں ان سے ایک حیعت اعتباری ہم نے آقی بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک حیعت حاصل ہوئی لیکن یہ حقیقتاً یہاں پر ایک نہیں بنے بھئی اب اعتباری انبیان یکونہ حیعتاً انتظاہا لاغل من عدت امور ان کے انتظار کیا ہو اس کا ادراہ کیا ہو اس کا عقل نے کئی امور سے سمجھ میں آیا تو دونوں میں کیا فرق آیا بھئی کیا بتلا ہے بھی منزل واحد کیوں ہوگا کیونکہ وہ مرقب ہوگا کئی امور سے یعنی اس کے اندر ترکیب ہوگی پھر ترکیب دو قسم پر ہے یا ترکیب حقیقی ہوگی یا ترکیب اعتباری ترکیب حقیقی کیا ہے جس میں وہ امور متعددہ مل کر ایک ہی حقیقت بنا لیتے ہیں جبکہ امور ترکیب اعتباری کے اندر وہ امور مختلفہ مل کر ایک حقیقت نہیں بناتے یہ فرق ہوا وَقُلُّم مِّنْهُمَا أَيْمِنَ الْوَاحِدِ وَمَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ حِسِّيٌّ اَوْ عَقْلِيٌّ اور ہر ایک ان دونوں میں سے یعنی واحد اور ما ہوا بِمَنْزِلَتِهِ واحد بھئی میں نے کتنی قسمیں واحد اور مرقب کی کتنی قسمیں بنائی تھی دو دو بھئی حصی اور عقلی تو یہی بات کر رہے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی واحد اور جو مرقب ہے ان میں سے ہر ایک حصیون او عقلیون یا حصی ہوگا یا عقلی ہوگا تو یہ چار قسمیں ان کی بن گئیں اور یا وَإِمَّا مُتَعْدَدُن یا وجہ تشبیح کیا ہوگی متعدد ہوگی عَطْفُنَ عَلَى قَوْلِهِ اِمَّا وَاحِدُن وَإِمَّا بِمَنْزِلَتِ الْوَاحِدِ اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے یہ امہ متعددن کا عطف ہے اوپر جو متن گزرا امہ واحد وَإمَّا بِمَنْزِلَتِ الْوَاحِدِ وَالْمُرَادُ بِالْمُتَعْدَدِ اور متعدد سے مراد یہ ہے این ذرا الہی دتی امور کہ نظر کی جائے کئی امور کی طرف وَيُقْصَدَ اشْتِرَاقُ اشْتِرَاقُ التَّرَفَيْنِ اور ارادہ کیا رہا ہے طرفین کہ اشْتِرَاقَ فِي قُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا ان میں سے ہر ایک کے اندر سمجھ میں آیا بھئی کئے وجہ تشبیح ہوتی ہیں بھئی کئی صفات کی طرف ہماری نظر جاتی ہے ان ساری صفات کے اندر شرکت بتلانا مقصود ہوتا ہے کسی ایک صفات کے اندر شرکت بتلانا مقصود نہیں ہوتا لِيَقُونَ قُلُّ مِنْهَا وَجْحُشَّ بَحِدِ لِيَقُونَ قُلُّ مِنْهَا وَجْحَشَّ بَحِدِ یہاں تاکہ ان میں سے ہر ایک کیا بن جائے بھئی وجہ تشبیح بن جائے یعنی ان میں اشتراک مقصود ہوتا ہے ان سب کی اندر تو ان میں سے ہر ایک کیا بن جائے گی وجہ تشبیح بخلاف المرقب المنزل منزلت الواحدی بخلاف اس مرقب کے جس کو اتارا گیا تھا کس کے درجے میں واحد کے درجے میں بھئی پیچھے گزرا منزلت الواحد وہاں بھی متعدد چیزیں تھیں لیکن متعدد کے اندر تشبیح مقصود تھی یا ان متعدد سے ایک ہی حیعت حاصل ہو رہی تھی ایک ہی حیعت حاصل ہو رہی تھی جبکہ یہاں پر مثل میں امیر کی تشبیح دیتا ہوں غریب کے ساتھ یا زید کی تشبیح دیتا ہوں شیر کے ساتھ کس چیز کے اندر شجاعت میں بھی دیتا ہوں حیوان ہونے میں بھی دیتا ہوں سمجھ میں آیا ہے تو دو چیزوں میں تشبیح دے دی تو دونوں الگ الگ ہیں ان دونوں سے مل کر کوئی ایک حیعت حاصل نہیں ہو رہی بخلا مرقب وہ مرقب جو اتارا گیا ہو واحد کے درجے میں فَإِنَّهُ لَمْ يُخْصَدِ اشْتَرَاقُ تَرَخَيْنِ فِي كُلِّ مِنْ تِلْقَ الْأُمُورِ بَلْ فِي الْحَيْعَةِ الْمُنْتَزَعَاتِ اس لئے کہ وہاں پر ارادہ نہیں کیا گیا ترخین کا اشتراغ کا ان تمام امور کے اندر بل فِي الْحَيْعَةِ الْمُنْتَزَعَاتِ بلکہ اس حیعت کے اندر اشتراغ کا ارادہ کیا گیا ہے الْمُنْتَزَعَاتِ جس کا کیا کیا گیا ہے امتظار کیا گیا ہے یعنی اس کا اعتبار کیا گیا ہے جس کا ادراد کیا ہم نے اس سے وَفِي الْحَقِيقَتِ حَقِيقِيَّتِ فِي الْحَقِيقَتِ ہونا چاہیئے بھئی کتابت کی غلطی ہے وَفِي الْحَقِيقَتِ مُلْتَعِمَتِ مِنْحَا بھئی وَفِي الْحَقِيقَتِ مُلْتَعِمَتِ مِنْحَا بھئی یا کس کے اندر بھئی اشتراغ کا ارادہ کیا گیا ہے بھئی اس حقیقت کے اندر ارْمُلْتَعِمَتِ مِنْحَا جو ان امور سے مرقب ہو بھئی بتلایا ہے نا بھئی مرقب کتنی قسم پر ہے اس میں یا ترکیب اعتباری ہوگی یا ترکیب حقیقی ترکیب حقیقی ہے تو متعدد امور کیا بن گئے حقیقت واحدہ سمجھ میں آیا تو اس حقیقت کے اندر اشتراغ کا ارادہ کیا گیا ہے کئی چیزوں کے اندر اشتراغ کا ارادہ اور اگر وہ حیعت ہے حاصل اور یہ کئی چیزوں سے تو اس حیعت کے اندر اشتراغ کا ارادہ کیا گیا ہے کئی چیزوں میں اشتراغ کا ارادہ نہیں کیا گیا مطن پیچھے کیا آیا تھا وَإِمَّا مُتَعَدَدَ یا وجہ تشبیح کیا ہوگی مُتَعَدَد قَزَالِقَ اسی طرح وجہ تشبیح متعدد ہوگی کیا مانا مختصر دیکھو کتنا مختصر مطن ہے بھئی یا وجہ تشبیح متعدد ہوگی اسی طرح کیا مانا اسی طرح بھئی جیسے واحد اور بمنزلت الواحد دونوں کی کتنی کتنی دونوں کیا تھے ان میں سے ہر ایک یا حصی ہوگا یا متعدد بھی قَزَالِق اسی طرح ہے یعنی وہ بھی یا حصی ہوں گی ساری کی ساری یا دیکھا اَعِلْ مُتَعَدَدُ اَعْزَنِمَّا حِصِيًا اَوْ عَقْلِين وہ بھی یا حصی ہوگا یا عقلی ہوگا اَوْ مُختَلِفُن یا کیا ہوگا بھئی مُتَعَدَد سارے کے سارے حصی ہوں گے یا سارے عقلی ہوں گے اَوْ مُختَلِفُن یا کیا ہوں گے مُختَلِف ہوں گے یعنی بَعْزُو حِصِيُن وَبَعْزُو عَقْلِيُن یعنی بَعْزِ حصی ہوں گے اور بَعْزِ عَقْلِ ہوں گے وَالْحِصِيُ مِنْ وَجِ تَشْبِیحِ اور حصی جو وَجِ تَشْبِیحِ سَوَان ان کا نا بھی تمامی ہی حصی یا نا بھی بازی ہی چاہے کہ وہ سارے کے سارے حصی ہو یا باز اس کے حصی ہو تو یہ مختلف والی صورت بھی اس میں آ گئے مولانا اور بَعْزِو عَقْلِفِ تَشْبِیحِ متعدد تھی بعض حصی تھے بعض کیا تھے اور ایک وہ صورت تھی جس میں سارے حصی تھے تو حصی چاہے بعض ہوں چاہے سارے ہوں دونوں صورتوں کے اندر اس کا قیام حصی ہی کے ساتھ وہ سکتے ہیں غیر حصی کے ساتھ یہی بات کرنے لگیں وَالْحِصِيُ مِنْ وَجِ تَشْبِیحِ اور جو حصی ہے وجہ تشبیح میں سے سوان کان ابھی تمامی ہی حصی چاہے وہ سارے کے ساری حصی ہو اور بھی بازی ہی یا بات کیا ہوں دونوں صورتوں کے اندر طرفہ ہو حصی یعنی لا غیرو اس کی دونوں طرفیں یعنی مشابہ و مشابہ بھی حصی ہوں گے لا غیرو اس کے علاوہ نہیں اَلَا يَجُوزُ وَاِنْ يَقُونَكِ لَهُمَا وَأَحَدُهُمَا عَقْلِ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک یا کوئی ایک عقلی ہو لِمْ تِنَائِ اَنْ يُدْرَقَ بِالْحِصِي مِنْ غَيْرِ الْحِصِي شَيْهُنْ اس لئے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ادرات کیا جائے حص کس کا حص کے ساتھ حص کے ساتھ ادرات کیا جائے من غیر الحصی شئیون کس سے غیر حدی یعنی عقلی سے حصی کا ادرات کیا جائے حص کے ساتھ یہ ممکن نہیں فَإِنَّا وَجَهَا تَشْبِحِ اَمْرٌ مَاقُوظٌ مِنَا تَرَفَيْنِ اس لئے کہ وجہ تشبیح ایسا ایسی صفت ہے جو لیگ گئی ہے کس سے دونوں طرف ہیں ان سے موجود ان فیہم اور ان دونوں میں موجود ہے وَالْمَوْجُودُ فِي الْعَقْلِ اِنَّمَا يُدْرَقُ بِالْعَقْلِ دُونَ الْحِصِّ اور وہ جو صفت جو کس کے اندر موجود ہو عقلی میں موجود ہو اِنَّمَا يُدْرَقُ بِالْعَقْلِ دُونَ الْحِصِّ اس کا ادرات عقل ہی سے ہو سکتا حصے نہیں ہو سکتا اِذِ الْمُدْرَقُ بِالْحِصِّ لَا يَقُونُ إِلَّا جِسْمَنَا وَقَائِمًا بِالْجِسْمِ اس لئے کہ حصے کے ساتھ اسی چیز کا ادرات ہوگا جو قائم جو جسم ہو یا قائم بِال جسم ہو وَالْعَقْلِيُ مِنْ وَجْحِشِّ بِ اور عقلی وجہ تشبیح میں سے جو ہے اَعَمُّ مُنَ الْحِصِّ وہ حصی سے عام ہے یعنی یعنی آخر وَقْلِيًا ایک حصی اور ایک عقلی بھی ہو سکتا ہے لِجَوَازِ اَنْ يُدْرَقَ بِالْعَقْلِ مِنَ الْحِصِّي شَيْءُن اس لئے کہ ممکن ہے کہ ادرات کر لے عقل حصی میں سے کسی چیز کا بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز عقلی ہے اور حص اس میں سے کسی حصی کا ادرات کر لے ایک چیز خود عقلی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آرہے کانوں سے سنائی نہیں دے رہی مولانا اور آپ اس میں سے کسی چیز کو دیکھ لیں آنکھوں سے یا کانوں سے سن لیں یہ ہو سکتا ہے حصی سے عقلی سے حصی کا ادرات ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن عقلی کا ادرات حصی سے ہو سکتا ہے لِجَوَازِ اَنْ يُدْرَقَ بِالْعَقْلِ امِنَ الْحِصِّي اس لئے کہ ممکن ہے ادرات یہ جائے عقل کے ساتھ حصی سے کسی چیز کا یعنی عقلی کا اِذْ لَا امْتِنَعَ فِي قِيَامِ مَاقُولِ بِالْمَحْصُوسِ اس لئے اس بات میں کوئی امتِنَعَ نہیں ہے کہ مَاقُول چیز قائم ہو کس کے ساتھ ہاں کوئی عقلی قائم ہو حصی کے ساتھ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ ادرات کر لے عقل مارانا کس سے محسوس میں سے کسی چیز کا اور عقل ادرات کرے گی تو وہ کیا ہوگی عقلی ہی ہوگا تو عقل عقلی میں سے بھی ادرات کر سکتی ہے اور حصی میں سے بھی بھئی سمجھ بھی آ رہی ہے بات کے نہیں وہی بات جو میں نے مختصرن سن جائی تھی اب تفسیر سے بتلا رہے ہیں وَلِذَلِكَ يُقَالُ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اَتْتَشْبِحُ بِالْوَجْهِ الْعَقْلِي اَعَمُ مِنَتْتَشْبِحِ بِالْوَجْهِ بِالْوَجْهِ الْحِسِّي کہ وجہ تشبیح جو عقلی ہے وہ عام ہے کس سے وجہ تشبیح حصی سے بَإِمَانَا کہ اَنَّا قُلَّمَا يَسِخُ فِيهِ تَشْبِحُ بِالْوَجْهِ الْحِسِّي يَسِخُ بِالْوَجْهِ الْعَقْلِي بَإِمَانَا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر تشبیح وجہ حصی کے ساتھ ہو سکے وہاں مولانا تشبیح وجہ عقلی کے ساتھ بھی ہو کرنا بھی صحیح ہے مِنَ غَيْرِ عَقْسِين لیکن اس کا عقص جن دو چیزوں کے درمیان وجہ تشبیح حصی ممکن ہے تو معلوم وہ ترحین کیا ہیں حصی ہے تو درمیان میں وجہ تشبیح عقلی بھی عقلی بھی آ سکتی ہے لیکن اگر وجہ طرفین عقلی ہو پھر ممکن نہیں فَإِنْ قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے آپ نے کیا کہا وجہ تشبیح کیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگے اب اعتراض کریں گے آپ نے کہا وجہ تشبیح کا عدراق کبھی حصے ہوتا ہے کبھی عقل سے ہوتا ہے یہ آپ نے کہا اور جو حصے عدراق ہوگا وہ حصی ہے جس عقل سے عدراق ہوگا وہ بھئی باز اور آپ نے ہی کیسے کہہ دیا وجہ تشبیح کا عدراق کبھی بھی حصے ممکن ہی نہیں ہے کیوں حص کے ساتھ کلیات کا عدراق ہوتا ہے یا جزیات کا عدراق ہوتا ہے حص کے ساتھ یاد رکھو ہمیشہ جزیات کا عدراق ہوتا ہے اور کلیات کا عدراق عقل کرتی ہے کھ کرتی ہے عقل کرتی ہے تو حص کے ساتھ آپ نے کیا کہا sek تشبیح ابھی حصی ہوگی وجہ تشبیح حصی ہونے کا معنی یہ ہے وہ مشبہ میں بھی پائی جا رہی ہے اور جب دو چیزوں میں پائی جا رہی ہے تو شرکت آگئی اور شرکت کلی میں ہوتی ہے جزی میں معلوم ہوا وجہ تشبیح کیا ہے کلی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھائی وجہ تشبیح کس میں پائی جا رہی ہے مشبہ میں بھی اور مشبہ بھی ہی کے اندر بھی مولانا اور شرکت جو ہوتی ہے وہ کلی کے اندر ہوتی ہے مالانا کلی کئی افراد پر صادق آ سکتی ہے جوزی کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی جب تم معلوم ہوا وجہ تشبیہ ہمیشہ کلی ہوگی وجہ تشبیہ ہمیشہ کیا ہوگی کیونکہ اس میں دونوں افراد مشبہ اور مشبہ بہین شریک ہونے ہیں مالانا اور جب یہ کلی ہے تو کلی کا ادراک کو ہمیشہ عقل کرتی ہے کبھی بھی حصہ نہیں کر سکتی تو آپ کا حصہ اس کو قرار دینا صحیح دیکھئے اعتراض فَإِن قِيلَ اگر یہ طرح اعتراض کیا گیا ہوا اے وجہ تشبیہ مشترکن فی وجہ تشبیہ تو مشترک فی ہے مالانا ضرورت اشتراکی طرفین فی اس لئے کہ یقینی ہے طرفین کا اشتراک اس کے اندر فَوَقُلِّيُن تو یہ لہذا وہ کیا ہوگی کلی ہوگی ضرورت اَنَّ الْجُزْئِيَّ يَمْتَنِعُ وَقُوعَ شِرْكَتِ فِي اس لئے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جوزی کے اندر شرکت کیا ہے ممتنے ہوتی ہے وَالْحِصِيُّ لَيْفَ بِكُلِّيَن قَطَن اور یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ حصی کبھی بھی کلی نہیں ہوتی کیوں ضرورت اَنَّ قُلَّ حِصِيَن فَهُوَ مَوْجُودُن فِي مَعْدَتِ حَاضِرُونَ اَنْدَ الْمُدْرِكِ اَنْدَ الْمُدْرِكِ جسم کے اندر اور مدرک کے نزدی کو اس کے سامنے حاضر بھئی آپ یہ ادرات کر رہے ہیں نیل استفیر رنگ کی دیوار کا آپ کے نزدی کیا ہے یہ حاضر ہے مالانا آپ اس میں سے کیا کر رہے ہیں جسم کے ساتھ قائم ہے مالانا وَمِثْلُ حَاظَا لَا يَقُونُ إِلَّا جُزِيَن اور اس قسم کی چیز جُزی ہی ہو سکتی یا کلی نہیں ہو سکتی ضرورتاً یقینی طور پر فَوَجْهُ تَشْبِحِ لَا يَقُونُ حِصِّيًا قَطَعِيًا لہذا وجہ تشبیح کبھی بھی حصی نہیں ہو سکتی قطعی طور پر اعتراض سمجھ میں آگیا قُلْ نَا ہم جواب دیتے ہیں الْمُرَادُ بِكَوْنِ وَجْهِ تَشْبِحِ حِصِّيًا اَنَّا اَفْرَادَهُ اَجُزْتِيَاتِهِ مُدْرَكَةٌ بِالْحِصِّ جواب یہ کہ مرانا ہمیں تسلیم ہے آپ کی بات وجہ تشبیح کبھی بھی حصی نہیں ہو سکتی ہمیشہ کیا ہوگی عقلی ہوگی البتہ اس عقلی کے افراد جو ہیں ان کا ادراع کس سے ہوگا حصے ہوگا جیسے زید عمر کی طرح ہے کس چیز کے اندر انسان ہونے کے اندر اب یہ انسان ہونا زید میں بھی انسان ہے عمر بھی کون ہے انسان ہے تم معلوموا انسان کلی ہے کیونکہ اس کے اندر کیا آگئے شرکت شرکت ہمیشہ کس میں آتی ہے کلی میں آتی ہے تو پھر معلوم ہو یہ حصی نہیں بھئی کہتے ہیں بھئی حصی ہونے یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ انسان کیا ہے کلی ہے اور کلی کا ادراع کبھی بھی حص کے ساتھ تو پھر آپ نے حصی اس کو کیوں قرار دیا کہتے ہیں بھئی ہم نے اس کو حصی اس اعتبار سے قرار دیا کہ اس کلی کے جو افراد ہیں ان کا ادراع کس سے ہو رہا ہے حصے ہو رہا المراد بھی کونی وجہ تشبیح حصی یا ان کے وجہ تشبیح حصی انہیں سے مراد یہ ہے کہ انہا افرادہ ہوئے جزیاتی ہی مدرقتن بالحصی کہ اس کے افراد یعنی جزیات جو ہیں ان کا ادراع کس سے ہوتا ہے حصے ہوتا ہے جیسے وہ سرخی جس کا ادراع بسر سے ہوتا ہے جزیاتو الحاصلتو فی الموادی وہ ورانا کیا ہے وہاں وہ اس کی جزیات ہیں جو حاصل ہو رہی ہیں فی الموادی کس کے اندر اجسام مادیہ کے اندر حاصل ہو رہی ہے سرخی اصل میں تو وہاں سرخی یہ کلی ہے لیکن جو خارج میں ہمیں کوئی چیز سرخ نظر آتی ہے وہ جزی ہے وہ کیا ہے جزی ہے تو اس جزی کا ادراع بسر سے ہو رہا ہے کلی کا ادراع نہیں فالحاصل ہو خلاصہ کلام یہ خلاصہ کس میں اب علامہ تفتہ دانی آپ کو بتلائیں گے ملانا دو سطروں کے اندر دیکھئے تین فالحاصل خلاصہ کلام یہ انہ وجہ تشبیح امہ واحد او مرکب او متعدد وجہ تشبیح واحد ہوگی یا مرکب ہوگی یا فکل من الاولین اولین میں سے ہر ایک امہ حصی او عقلی یا واحد ہوگی یا حصی ہوگی یا کتنی ہو گئیں چار والاخیر اور آخری جو متعدد ہے امہ حصی او عقلی او مختلف یا وہ ساری کے ساری حصی یا عقلی یا مختلف کتنی ہو گئیں سات فیسیر ایک ایک عقلی آگئی یہی بات کر رہے ہیں تین عقلی و سلاست العقلی یا تو تین عقلی جو ہیں طرفہ اس کی دونوں طرف ہیں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی امہ حصی یعنی یا دونوں حصی ہوں گی یا دونوں عقلی ہوں گی یا مشبہ حصی ہوگا مشبہ بھی عقلی ہوگا اور بلعکس یا اس کا عقس ہوگا سارہ ستت آشارہ قسمان کتنے کسمیں بن گئیں سولہ کسمیں بن گئیں اب ساروں کی مثالیں مصنف ذکر کریں گے دیکھتے جائیے الواحد الحصی واحد حصی مثال مالانا کل خمرتی جیسے کہ سرخی ہے من المبصراتی یہ کس میں سے ہے مبصرات میں سے حوال خفات یعنی خفائل خفائص آواز کا پوشیدہ ہونا حلقہ ہونا یہ کس میں سے ہے یہ بھی حصی میں سے ہے حصی کی پانچ کس میں تھی نا حصی کی وہ مصنف ذکر کر رہے ہیں وطیب الرائحہ تھی اور خوشبو کا بو کا اچھا ہونا من المشمومات یہ کس میں سے ہے مشمومات میں سے ہے وَلَذَتِ تَعْمِ مِنَ الْمَذُوقَات اور ذائقے کی لذت یہ کس میں سے ہے مذوقات میں سے وَلِينِ الْمَلْمَسِ مَلَانَا مَلْمَسِ اس میں ذرس تصیغہ ہے جائے لمس جائے لمس کان نرم ہونا مَلَانَا مِنَ الْمَلْمُوسَات یہ ملموسات میں سے ہے فِي مَا مَرْرَا اس میں جو وہ جو گزری مثالیں مَلَانَا گزری نہیں تھی بھئی ہرے کی دیکھو خود بتلا رہے ہیں فِي تشبیح الخد بِالوردی رخصار کی تشبیح کس سے دی گئی تھی وَلَسَوْتِ زَعِفِ بِالْحَمْسِ سَوْتِ زَعِفِ کی حَمْس کے ساتھ وَالْنَقْحَةِ بِالْعَمْبَرِ اور مُوْكِ بُوْكِ تشبیح دی گئی تھی عمبر کے ساتھ وَالْرِقِ بِالْخَمْرِ اور لعات کی تشبیح دی گئی تھی شراب کے ساتھ وَالْجِلْدِ النَّعِمِ بِالْحَرِیرِ اور نرم جلد کی تشبیح دی گئی تھی ریشم کے ساتھ پھر کہہ رہے ہیں اللہمت تفضلانی وَفِي قَوْنِ خِفَائِ مِنَ الْمَسْمُعَاتِ وَالْطِيبِ مِنَ الْمَشْمُومَاتِ وَالْلَزَّتِ مِنَ الْمَزْوَقَاتِ تَسَامُحَ ان کے اندر تسامح ہے مالانا کس کے اندر خِفہ میں خِفہ کا معنی خفی ہونا کیا ہونا اور خفی ہونا تو عقلی چیز ہے اس کا تعلق حصے نہیں تو پھر کہتے ہیں خفی ہونے سے کیا مراد ہے آواز خفی آواز مراد ہے کیا مراد ہے خفی آواز آواز جو خفی ہوگی اس کے ساتھ خفی ہونا لازم ہے تو لازم بول کر کیا مراد ہے ملزوم مراد ہے وَالْطِيبِ مِنَ الْمَشْمُومَاتِ خُشْبُو جو ہے مشمومات میں سے ہے بھئی وہ جو عیتر ہے وہ مشمومات میں سے ہے کہ اس کی بو مشمومات میں سے ہے عیتر کی بو مشمومات میں سے ہے عیتر خُد جو تو لہٰذا تو یہاں اچھا جو اچھا ہونا فیپ کا کیا مانا اچھا ہونا اچھا ہونا مشمومات میں سے ہے بو کا اچھا ہونا اور یہ اچھا ہونا یا برا ہونا یہ تو ہمیں وجدان بتلائے گا مولانا کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز کیا ہے بری ہے اس میں لذت ہے یا اس میں تکلیف ہے مولانا تو یہ غالم ہوا یہ عقلیات میں سے ہے وَالْلَذَّتِ مِنَ الْمَزْوَقَاتِ اور اسی طرح لذت کا کس میں سے ہونا مذوقات میں سے ہونا اس میں بھی تسامو ہے اس لئے کہ مذوقات کے ساتھ ہمیں ذائقے کا پتہ چلتا ہے لذت کا تو ہمیں کون بتلائے گا وجدان بتلائے گا تو لہٰذا ان کے اندر تسامو ہے وَالْوَاحِدُ الْعَقْلِيُّكَ الْحَرَائِعَنِ الْفَائِدَةِ وَالْجُرَّةِ جی پہلی کس کی مثال گزری وَیْسَولَہِ کسوں کی مثالیں آئیں گی پہلے کیا وَاحِدِ حِسْتِي گزر گیا اب وَاحِدِ عَقْلِي وَاحِدِ عَقْلِي میں کتنی صورتیں تھیں چار صورتیں طرفین کیا ہوں گے حصی ہوں گے یا ایک دو طرفین کیا ہوں گے عقلی یا مشبہ حصی مشبہ بھی ہی یا مشبہ عقلی اور مشبہ بھی ہی چاروں کی مثالیں آ رہی ہیں دیکھئے قَلْ عَرَائِ عَنِ الْفَائِدَةِ جیسے فائدے سے خالی ہونا ایک وَالْجُرْأَتِ دو تیسرا آگے آ رہا ہے وَالْحِدَائَتِ تین وَاسْتِطَابَتِ نَفْسِ اور نفس کا کسی چیز کو اچھا پانا اچھا سمجھنا بھئی استطابت کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا پانا نفس کا چار مثالیں آگے ہیں بھئی دیکھئے اب وَالْجُرْأَتُ عَلَى وَزْنِ الْجُرْأَتِ جُرْأَت بَرْوَزْنِ جُرْأَتِ کے ہے اَيْ شُجَاعَتُ بَحَادْرِ کو کہتے ہیں جَرُأَرْرَجُلُ جَرَاعَتًا بِالْمَدِّ جَرِی ہوا آدمی تو جراعت بھی کہا جاتا ہے مصدر اور جرت بھی کہا جاتا ہے وَالْحِدَائَتُ ہدایت سے کیا مراد ہے مالنا اَيْ دَلَالَتُ عَلَى تَرِيقٍ يُوْسِلُ الْمَطْلُوبَ دلالت کرنا اس راقتے پر جو پہنچانے والا ہو کہا تک بھئی مطلوب تک بھئی دلالت کے دو مانا آپ نے پڑھ رہے ہیں ایک ہی سالِ الْمَطْلُوبَ اور ایک ارادت تاریخ انہوں نے ارادت تاریخ آپ کو بتلایا دلالت کرنا اس راستے پر جو پہنچانے والا ہو کہا تک مطلوب تک وَسْتِطَابَتُ النَّفْسُ اور تیس چوتھا کیا ہے نفس کا اچھا ہونا بھئی یہ دیکھو کتنی وجہ تشمیح آئی فائدے سے خالی ہونا ایک جورت دو ہدایت تین نفس کا اب بتائیے مارانا فائدے سے خالی ہونا اقلی ہے حصی ہے فائدے سے خالی ہونا کبھی خارج میں نظر آیا آپ کو جورت نظر آیا خارج میں ہدایت اور نفس کا اچھا پانا آنکھوں سے کانوں سے نہیں بھئی ان کا ادراک کیا جاتا ہے اچھا اب مشابہ مشابہ بھی ہی ذکر کر رہے ہیں مارانا فی تشبیحی وجود الشیع العادی من نفعی بی عادمی ہی کس کے اندر ہے مارانا تشبیح دینے میں ایسی چیز کے وجود کو العادی من نفعی جو کیا ہے جو جس کا نفع کچھ نہ ہو اس کو تشبیح دینا آدم کے ساتھ بھئی کبھی کبھار ایک چیز کا نفع نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں یہ چیز تو اسی طرح ہے اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے تو اس کو تشبیح دے لی جاتی ہے آدم کے ساتھ یہ چیز اسی طرح ہے جیسے نہ ہو اور آدم والا نہ تو آپ نے تشبیح دی وجود شیخ وہ کس کے ساتھ آدم شیخ کے ساتھ اور آدم کیا ہے آقلی ہے حصی ہے آدم نہ ہونا آقلی ہے جب آدم آقلی ہے تو اس کا مقابل وجود بھی کیا ہوا آقلی ہوا دونوں والا نہ یہ آقلی میں ہیں تو یہ وجہ تشبیح ہے اور دونوں طرح ہیں آقلی ہیں فی تشبیح وجود شیعی العدی من نفع بی آدمی ہی ایسی چیز جس کا نفع نہ ہو اس کے وجود کو تشبیح دینا بی آدمی ہی اس چیز کے آدم کے ساتھ فی ما طرفہ ہو آقلی یعنی یہ اس کے اندر ہے اس صورت میں ہے وانا جب طرف ہیں دونوں کیا ہیں آقلی ہیں ازی الوجود والعادم من الامور العقلیتی اس سے کہ وجود اور آدم تو ہیں وہ عمور عقلیہ میں سے ہیں اور تشبیح اور رجل شجاع بالاسدی بہادر آدمی کی تشبیح دینا کس کے ساتھ شیر کے ساتھ جی بہادر آدمی ہستی یا عقلی ہے ہستی ہے شیر تو دونوں طرفیں کیا ہوئے ہستی ہوئے طرفہ ہو ہستی یعنی دونوں طرفیں کیا ہیں ہستی و تشبیح العلم بن نوری تشبیح دینا علم کی نور روشنی کے ساتھ علم ہستی ہے عقلی ہے اور نور ہستی ہے تو دیکھو مشبہ عقلی اور مشبہ بہی فیم المشبہ عقلیون والمشبہ بہی حسیون جس کے اندر مشبہ عقلی ہے مشبہ بہی حسی ہے فب العلم یوصل الى المطلوبی علم کے ساتھ مطلوب تک پہنچا جاتا ہے وَيُفْرَقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ اور فرق کیا جاتا ہے حق اور باطل کے بیچ میں کماننا نور بن نور یدرق المطلوب جیسے کہ نور کے ساتھ روشنی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے مطلوب حاصل کی پایا جاتا ہے وَيُفْسَلُ بَيْنَ الْشِعَائِ اور تمیز کی جاتی ہے چیزوں کے درمیان فَوَضْحُسْ تَشْبیح بَيْنَهُمَ الْحِدَایَ ان دونوں میں وجہ تشبیح کیا ہے ہدایت ہے وَالتَشْبِحُ الْعَطْرِ اور تشبیح تشبیح دینا عطر کی بِخُلُقٍ شَخْصٍ قَرِيمٍ ایسے شخص کے اخلاق کے ساتھ جو سخی ہو دیکھئے مانونا تشبیح دی عطر کو کس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ عطر مشبہ کیا ہے حصیہ اخلی ہے اور اخلاق عقلی تو مشبہ حصی وَالْمُشَبَعُ بِهِ وَالْمُشَبَعُ بِهِ عقلی وَالْمُشَبَعُ حِصِي وَالْمُشَبَعُ بِهِ عقلی ہے وَلَا يَقْفَ مَا فِي الْقَلَامِ مِنَ الْلَفْفِ وَالْنَشْرِ اور جو مخفی نہیں ہے کلام کے اندر جو لف و نشر ہے لف و نشر جانتے ہو بھئی لف و نشر کہتے ہیں دو چھار پانچ چیزیں یا دو چیزیں تین چیزیں ذکر کر دے نا والا نا اور اس کے بعد چھار پانچ اکٹھی ذکر کر دیں اور پھر ہر ایک سے متعلقہ بات الگ الگ ذکر کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے اس بات کا تعلق اس سے ہے اس کا تعلق اس سے ہے اس کا تعلق آقل یا قرائم وغیرہ خود بتلا دیتے ہیں پہلی کا تعلق پہلی سے ہے دوسری کا دوسری سے آگے وہ تین متعلقات بھی اسی ترتیب سے ہیں پہلے کا تعلق پہلے سے دوسرے کا دوسرے سے تیسرے سے تیسرے کا اور کبھی کبھار اس کا حق تو ہوتا ہے مولانا یہاں تین چیزیں ترتیب سے ہیں آگے ان کے تین متعلقات ذکر ہو رہے ہیں لیکن پہلے والے کا دوسرے نمبر پر ہے دوسرے والے کا پہلے پر ہے تو ترتیب کیا کر دی جاتی ہے پر اس کو کہتے ہیں لف و نشر ہے غیر مرتب بھئی تو یہاں لف و نشر مرتب ہے مولانا چار انہوں نے وجہ تشبیح ذکر کی فائدہ سے خالی ہونا جرد ہدایت اور نفت کا اچھا پانا آگے بترتیب ہر اے سے متعلقات چیزیں بیان کر رہے ہیں فائدہ خالی ہونا کس تشبیح کے اندر ہے وجود شہر وجود شہر کو تشبیح دینا کس کے ساتھ عذاب شہر کے ساتھ دوسری چیز کیا تھی جرد جرد کس کے اندر ہے رجل شجاع کی تشبیح کس کے ساتھ عصد کے ساتھ تیسرا کیا تھا ہدایت رہنمائی کرنا وہ کس کے اندر ہے علم اور جیسے علم بھی اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس طرح کیا رہنمائی کرتی ہے روشنی اور اسی طرح آخری کیا تھا نفت کا اچھا پانا یہ وجہ تشبیح کس کے اندر عطر کے اندر اور اچھے اخلاق کے اندر تو چاروں علا ترتیب آگے مشبہ اور مشبہ بھی ہی چاروں کے وَمَا فِي وَحْدَةِ بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ مِنَ التَّسَامُحِكَ الْعَرَاءِ عَنِ الْقَلْعَرَاءِ عَنِ الْفَائِدَةِ مَثَلًا اور یہ بھی مقفی نہیں ہے کہ بعض مثالوں کے اندر ترسامو ہے چشم پوشی کی گئی ہے مالانا کل عَرَاءِ عَنِ الْفَائِدَةِ جیسے کہ فائدے سے خالی ہونا مثال کے طور پر یہاں سے ہے کہ تراث کر رہے علامت افتدانی کہتے ہیں یہاں مالانا ترکیب کا شبہ پڑتا ہے کس کا ترکیب کا شبہ پڑتا ہے اس لیے کہ عَرَاء کے ساتھ قید آرہی ہے خالی ہونا کس سے خالی ہونا فائدے سے اسی طرح مالانا استطابہ تو نفس اس کے اندر بھی استطابہ اچھا پانا کس کا اچھا پانا نفس کا اچھا پانا تو آگے مذافیلے آرہا ہے ترکیب کا شبہ پڑتا ہے یہاں پر تو تسامح ہے مالانا آپ بات کر رہے ہیں واحد کی اور ذکر ایسی چیز کر رہے ہیں جس میں کس کا شبہ آرہا ہے ترکیب کا شبہ آرہا ہے بس مالا حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت